اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین السلام علیکم سامین اکرام آج ہم جس موضوع پر بحث کر رہی ہے یا آج کا ہمارا جو موضوع ہے انوان ہے وہ ہے ہنسی اور مزا ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے اور زیادہ تر اپنی زندگی اس طرح گزار دیتے ہیں ہمسی مزا میں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے حالانکہ نہ تو وہ کسی سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے آج ہم اسی کے بارے میں مختصر ایک جامع جو ہے انوان اس پر بحث کر رہے ہیں کہ ہمیں کس عد تک اور کتنی یہ ہمسی مزا ہوتا کیا ہے اور اس کے بارے میں نبی محترم نے کیا ارشادات فرمایا ہے ہمسی مزا مومن کے چہرے پر رونک اور دل میں رنج غم ہوتا ہے آدمی کے لیے ہر وقت ترش اور زردہ رہنا بھی اچھا نہیں ہے ملک مومن کو چاہیے کشادہ پیشانی خندہ روح اور خوش طبیعت ہو مزا جو خوش کلامی بھی رکھی لیکن کم ہو کیونکہ اس کی زیادہ زیادتی بہت بری ہے جنابی رسول خدا سے منقول ہے کہ زیادہ مزا یعنی مزا کرنے والا آدمی آبرو کھو دیتا ہے اور زیادہ ہمسنا ایمان کا نقصان ہے جوٹ چہرے سے چہرے کی رونک جاتی رہتی ہے یعنی جوٹ چہرے کی رونک کو ختم کر دیتا ہے اسی طرح جناب دعود نے اپنے بیٹے جناب سلیمان کو جو کہ جناب سلیمان بھی نبی تھے جناب دعود بھی تھے آپ جناب دعود نے حضرت سلیمان کو نصیحت فرمائی کیا فرمایا کہ تین باتیں ہیں تین میں ایک یہ بھی تھی کہ اے فضل زیادہ خندہ ہمسنی نہ کرنا یعنی اے میرے بیٹے زیادہ نہ ہمسنا کہ اس سے قیامت کے روز آدمی فقیر ہوتا ہے نبی کے فرمان سے ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمسنے اور ٹبسم میں فرق ہے ٹبسم ہے صرف مسکرانہ آواز کا زہر نہیں ہوتی آواز بہر نہیں آتی آواز سامنے نہیں آتی سمات نہیں ہوتی صرف مسکرانہ لبوں کی حد تک ہوتا ہے مومن ہمیشہ خوش رہتا ہے چہرے کے اوپر خوشی ہوتی ہے جب ملقات کرتا ہے تو خوش چہرے کے ساتھ کرتا ہے اور اسی طرح اس کے لبوں پر بھی مسکراہت ہوتی ہے ہاں مومن وہ مومن کی یہ علامت نہیں ہے کہ مومن کہکے لگائے نہیں نہیں مومن کی صرف یہ علامت آئے کہ خندہ پہشانی سے پیش آئے اور اسی طرح لبوں پر مسکراہت جاری رکھے ہنسی یہ کیا ہے ہنسی یہ ہے کہ کہ کے لگا کر ہنسنا زور زور سے اسے کے دوسروں تک ان کی آواز پہنچے یہ بات اللہ کو نہ پسند ہے اس طرح نبی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس طرح دنیا میں ہنسی مزہ کرتے ہیں اور اکثر کرتے رہتے ہیں دنیا میں تو خوش اپنے آپ کو رکھتے ہیں لیکن قیامت کے روز آدمی فقیر ہوتا ہے ایسی لوگوں کے بارے میں حدیث میں آئے کہ تین چیزیں خدا کے غضب کا بحث ہوتی ہیں نمبر ایک شب بیداری نمبر دو بغیر تاجب کی کسی بات پر ہم سنا شکم سیر ہو تام بغیرہ کھانا یعنی شکم سیر ہو کر تام بغیرہ کھانا یہ تین چیزیں ہیں ایک ہے شب بیداری ایسی پھر وہ لوگ آدمی جو رات کو بیدار بھی نہیں رہتا اور دن کو سوتا ہے شب بیداری کس لیے کرنی ہوتی ہے اس طرح آوارہ چیزوں کو دیکھنے کے لیے نہیں شب بیداری اس کو کہتے ہیں شب بیداری کیا ہے کہ اس خالق کی عبادت کی خاطر رات کو اس خالق سے ہم کلام ہونا اس کے سامنے آہو بکا کرنا آہو زاری سے اپنے لیے اپنے گناہوں اور اپنے خطاؤں کے لیے معافی طلب کرنا یہ شب بیداری ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رات کو اگر کوئی دنیاوی کام کرتا رہے یہ شب بیداری ہے وہ جاگنا تو ہے ایسے ہے لیکن جو شب بیداری کے زمرے میں آتا ہے وہ شب بیداری رات کو بیدار رہنا کس لیے جو آدمی اللہ کی خاطر اپنے بیبادت کی خاطر بیدار رہتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شب بیدار ہے اور اسی طرح اللہ نے فرمایا ہے ایک تو میرے لیے رات کو عبادت نہیں کرتا اپنے گناہوں کوئی معافی نہیں مانگتا پھر دن کو سوتا ہے اللہ اس آدمی پر بھی ناراض ہوتا ہے دوسرے نمبر پر کیا ہے کہ وہ آدمی ہے جو اتنی کھانا کھاتا ہے کہ پھر ایک لکمے کی گنجیش بھی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جب ایسا آدمی پیٹ بھر کر کھاتا ہے حالانکہ حکم ایسے ہے کہ تم اتنا کھاؤ حکمت کے لحاظ سے بھی حدیث میں بھی ہے کہ تم اتنا کھاؤ کہ ابھی کھانے کی خیش باقی ہو ابھی آپ کو ضرورت ہو آپ کچھ لکمے پہلے چھوڑ دیں ایک تو کبھی آپ بیمار نہیں ہوں گے کیونکہ بیماری کی وجہ کیا ہوتی ہے بعض اکثر اوقات یہیں ہوتا ہے کہ شکم سیر ہو کر کھانا یعنی پیٹ بھر کر کھانا پھر سو جاتے ہیں لوگ اب کیوں اللہ نراض ہوتا ہے کیوں اس کا غضب ہوتا ہے اس کی آخر وجہ کیا ہے اس لئے ہوتا ہے کہ جو لوگ شکم اپنے پیٹ کو بھر کر کھانا کھاتے ہیں پھر نہ تو وہ کسی اچھی محفل میں کہ یہاں واض و نصیت ہو رہا ہو جہاں اللہ اور اس کے رسول کی کوئی باتیں ہو رہی ہوں نہ تو اس محفل میں جا کر بیٹھ سکتا ہے اور نہ ان کی باتیں سن سکتا ہے ایک اسی طرح ایسا آدمی نہ تو رات کو بلکل بیدار رہ سکتا ہے اور یہ پیٹ بھر کر کھانا جو ہے کھانا وہ انسان کو غافل کر دیتا ہے کاہل بنا دیتا ہے سف بنا دیتا ہے وہ کسی سے گفتگو کرنے کے لئے یہ صحیح طریقے سے وہ بات نہیں کر سکتا اس لئے اللہ نے رکا ہے اور تیسری بات ہے ایسے آدمی کے لئے جو بلکل کہہ کے لگاتا ہے کسی محفل میں بیٹھا ہے اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوئی جو ہنسنے والی ہو اور وہ اس طرح کہہ کے لگا دیتا ہے ایسے آدمی سے خدا نراض ہوتا ہے کہ تو عجیب بندہ ہے میرا کہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے اور جیسے روکا گیا ہے ہاں تبسم ضرور کرو لیکن کہہ کے لگا کر ہاں اس طرح ہنسنا اللہ کو ناپسند ہے اور زیادہ ہنسنا یہ بھی ضروری ہے کہ اس طرح نہ کریں ہاں دیکھو جناب امام جافع صادق سے منقول ہے جو دنیا کے لہو لہو میں زیادہ ہنسے قیامت کے روز بہت روئے گا اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ اتعاب الہی اور گناہوں کے خوف سے دنیا میں زیادہ روتے ہیں وہ قیامت کے دن بہت خوش ہوں گے جناب رسالت امام نے ارشاد فرمایا مجھے تعجب ہے کہ جسے دوزخ کی آتش کا یقین ہو اسے ہنسی کیوں کرا دی ہے جو جانتا ہے کہ جہنم بھی ہے اور اس کی آگ بھی اتنا زیادہ ہے پھر وہ کہہ کے کیوں لگاتا ہے بہت ہنسی سے دل مر جاتا ہے آج جناب کی اپنی ہنسی صرف تبصم تک ہوتی تھی زیادہ نہ ہوتی تھی کبھی آپ کے ہنسنے کی آواز کسی نے نہیں سنی تھی یعنی جناب رسالت ماب اپنی پوری زندگی ان کی مسکرہ ہم تو لوگوں نے دیکھی کبھی کہکہ لگا کر پوری زندگی کسی نے نہیں روایت کیا اور کسی نے نہیں کہا کہ رسول نے کہکہ لگایا ہو کبھی نہیں کہا عظمت دے کون کی مسکرانے کا حکم ہے حکم ہے کہکہ لگانے کا نہیں ہے اسی طرح ایک آپ گزر رہے تھے اور ایک گروہ بیٹھا تھا جو کہکے لگا رہا تھا جناب رسالت ماب نے فرمایا اے لوگو کیا تمہیں لمبی امیدوں نے اور نیکیوں کی کمی نے تم کو دوکھے میں دار رکھا ہے اپنی قبروں کا دیان کرو موت سے عبرت سیکھو کیا عمد کا دن کی تکلیف کو یاد کرو کیا تم بھول گئے ہو قبر کو بھول گئے ہو اس طرح ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی جا رہا تھا کہکے لگا رہا تھا اور چھٹا امام ساتوہ امام جناب امام موسیٰ قاظم گھر میں بیٹھے تھے کہکے لگاتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور امام موسیٰ قاظم نے کہا کہ دیکھو اس آدمی کو بلا کر لاؤ جیسے وہ آدمی کو بلا کر لائے آپ گھر سے بہر آئے آپ نے پوچھا کیا کر رہے تھے کہتا میں کہکے لگا رہا تھا لگا رہا تھا کیوں اس نے کے پاس کوئی جواب نہیں تھا آپ نے فرمایا تو اتنا تو کہکے لگا رہا تھا کیا تُو نے قبر کے عذاب کو دیکھ لیا کیا تمام قبر کے جتنے مسائل ہیں ان کو دیکھ لیا بس یہ بات کہنا تھی وہ ایمان والا تھا اسے احساس ہوا اس کے بارے میں ہے جب تک وہ زندہ رہا کبھی اس نے پاؤں میں نالائن نہیں پہنی تھی جوتی نہیں پہنی تھی ننگے پاؤں رہتا تھا اور آنکھوں سے آسو جاری رہتے تھے دیکھو ذرا مسکرانے میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں زیادہ کہکے لگانا جناب امام جعفی صادق فرماتے ہیں کہ دیکھو خندہ کرنا ایمان کو کھوتا ہے یعنی کہکے لگا کر لگانا جیسا کہ پانی نمک کو تحلیل کر دیتا ہے بلا تاجب کی بات پر خندہ کرنا جہالت کی علامت ہے آپ نے فرمایا ہنسی سے دانت نہ نکالو جبکہ تمہارے عمال تمہیں رسوا کرنے والے موجود ہیں موت کے شب خون سے نہ بچ سکو گے پھر فرمایا اپنے دوست سے مزاہ اور جھگڑا نہ کرو آپ آگے ابو ذر سے جناب رسالت ماب نے فرمایا آئے ابو ذر دو آتے مری ہیں بے محل ہنسنا اور عبادت میں بلا وجہ سستی اور کہلی سے کام لینا جناب رسالت ماب یہیں فرما رہے ہیں ابو ذر یہ دو چیزیں کہ موقع محل بھی نہ ہو اقصر لوگ بے محل ہنستے ہیں کہہ کے لگاتے ہیں جو اللہ کو نہ پسند ہوتے ہیں اور ان کی عبادت اس طرح ضائع ہو جاتی ہے اسی طرح موقع بھی ہوتا ہے کوئی مجبوری بھی نہیں ہوتی لوگ بلا وجہ بغیر کسی وجہ کے نماز پڑھنے میں کہلی کرتے ہیں نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں وقت پر نماز ادا پڑھتے ضرور ہیں لیکن دیل سے پڑھتے ہیں حالکہ حکم بھی ہے کہ جیسے نماز کا وقت ہو اول وقت میں نماز ادا کی جائے لیکن وہ وقت پر نہیں پڑھتے اس لئے حکم ہے کہ وہ عبادت جو وقت پر جو تعین ہے اسے وقت پر ادا کیا جائے اور اول وقت میں اس لئے کہ عبادت میں بلا وجہ سستی اور کہلی سے کام لینا یہ بھی اللہ کو نہ پسند ہے ہاں مجبوری جو ہے وہ تو خالق کے کہنات ہے سب سے بہتر جاننے والا ہے وہ تمام دلوں کے رازوں کو جانتا ہے ہماری نیتوں کو جانتا ہے ہمارے عمال کو جانتا ہے ہمارے افعال کو جانتا ہے اور ہمارے کردار کو جانتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے اس لئے آپ نے فرمایا ہے ابو ذر جبکہ انسان کو معلوم ہے کہ نفس ہمارا مجھ سے رات دن اس کی لغشیں کراتا رہتا ہے جس کا نتیجہ سوائے افسوس اور خطرات کے اور کچھ نہیں پھر انسان ان خطرات کے پیش نظر کس طرح ہم سکتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہر وقت جو ہے سب ملکل مایوس رہے اور افسردہ رہے قبیدہ خاطر رہے ایسی بات نہیں آئے اسے تو لوگ متنفر ہو جائیں گے ہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ انسان مومن کو بے شک کشادہ اور تبسم کرنا چاہیے کیوں کہ یہ اس کی علامت ہے کہہ کے نہیں مارنا چاہیے ہنسنا نہیں چاہیے زیادہ اور زیادہ مزا نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ زیادہ مزا کرنا آب و روح کو ختم کر دیتا ہے اور زیادہ ہنسنا ایمان کو برباد کر دیتا ہے اس لیے آج جو ہم نے جو عنوان ہمارا تھا کہ ہنسی مزا اس میں جتنے بھی عادی سے مبارکہ پڑھی ہیں اور نبی محترم سے منقول ہیں اور آج ہم نے اس کا نتیجہ نچور یہی ہے کہ دیکھیں اسلام نے تبسم کا حکم دیا ہے مسکرانے کا حکم دیا ہے اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم کہہ کے مارتے پھرو اور تم لوگوں کے اندر یہ اس کا بےہودگی پھیلاؤ بلکہ مومن کی پہچان ہے خوش چہرے سے ملنا اور مومن کی پہچان ہے اس کے لبوں پہ مسکراہت ہو اور اسی طرح وہ کبھی عبادت میں سستے نہیں کرتا ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کلتجا کرتے ہیں اے خدا واندل ہمیں پوری توفیق اطاف فرما کہ ہم تیرے اور تیرے نبی کے فرامین پر پوری تعمل کریں آمین سما آمین موسیقی موسیقی